السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے لکتے کرانی کورس امسلیم مبت سنوائے ہیں ونحمد ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغتتا من لسانی یفقه قولی سورة الدحا مکی سورت ہے گعنا آیات ایک رکو چالیس کلمات و ایک ست شایسر حروفیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاك ربک وما قلا وللاخرہ تخیر اللقبنا الاولى وللصغف یعطیك ربک فطردہ قسم ہے چاشت کے وقت واللیل اذا سجا اور اس رات کے جب اس انسان ہو جائے ما ودعاك ربک وما قلا و آپ کے پروردگانیں آپ کو چھوڑا نہیں ہے ونا ہی نراض ہوا ہے وللاخرہ تخیر اللقبنا الاولى و آپ کے لئے آخری دو ابتدائیتوں سے یقینا بہتر ہوگا جن لوگ من صفیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبد صلی اللہ علیہ وسلم میں مار ہوگے اور دو تین سے تین راتے آپ نے کہنا نہیں کیا تو آپ کی ایک عورت نے فرمایا کہ آپ سے سب نے ایک پاس آئیو کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور تو انہیں تجھے کافی راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تیرے وہ قریب نہیں آیا اس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی اور یہ عورت کون تھی ابو لحب کی بیوی عمر جمیل عورہ بنت حرب تھی جو کہیں ابو لحب کی بیوی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمسائی میں رہتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کے عبادت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب طبیعت نے ساس ہوئی عمال ہوئے تو آپ نے دو سے تین دن یہ عبادت چھوڑ دی جس کی وجہ سے کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وفا مانے لگی کہ تیرے شیطان نے تجھوڑ دی یعنی فرشتہ جو حضرت جبراہ علیہ وسلم آتے تھے اس کو کہیں شیطان سے تصمیح لیے لگی آگے دیکھ لیتے اس صورت میں کیا ہے وَتُحَا قسم ہے چاست کے وقت کی چاست کے وقت وَتُحَا اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے یہاں مراد پورا دن بھی ہے یہ جب سورج بلند ہوا وَتُحَا اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے پورے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے کس بات پر اگلی قسم کے کھائی جا رہی ہے وَاللَّهِ لِعِزَا سَجَا اور رات کی جبکہ وہ سنسان ہو جائے سجا کے معنی ہوتے ہیں سکانہ جب ساکن ہو جائے یعنی جب اندھیرہ مکمل چھا جائے کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے سجا کے لائم معنی دوسرے یہ بھی ملتے ہیں کہ دوسری چیزوں کو چھپا لینا دوسری چیزوں کو بھی چھپا لینا گویا اس لفن پر سکون ہونے چھپانے کے دونوں مائنی پائی جاتے ہیں یعنی رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہو کہ ہم سب لوگ سو چکے ہو اور تاریخی بھی بولی طرح چھار چکے ہو پہلے آیت میں اللہ تعالی نے چارش کے وقت کی قسم کھائی جب سورج بلند ہو چکا تھا ہوتا ہے اور لوگ اپنی کام کاز میں مشروع وہ مشکول ہوتے ہیں اور یہ وقت اس کے بلکل برعکس متضاد ہیں اور دونوں متضاد حالتوں کی قسم کھا کے فرمایا کہ آپ سنویٰ سلم کے پردگانے آپ کو اتنا چھوڑا ہے نہ آپ سنویٰ سلم سے نراز ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چارشت کا وقت تو اللہ کی رحمت کا وقت ہے اور کئی رات کا وقت اللہ تعالی کی نراز کی کا وقت ہے اس لئے کہ دونوں اوقات کے اپنے اپنے فائدے ہیں اگر ہمیشہ دن ہی راتا تو یہ لوگوں جانوے کے لئے سخت عذیت کا باعث بن جاتا اور اگر ہمیشہ رات رہتی تو یہی بات ہے کہ یہ بھی انسان کے لئے ایک مشکل کام ہوتا ہے اس لطہ وہی آنے کے وقت کو اللہ تعالی کی حمد کا وقت اور نہ آنے والے کو اللہ کی نراز کی کا وقت کرانے ہی دیا جاتا تھا وہی کی حال میں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لذت و صلوح حاصل ہوتا تھا لیکن یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتنا اصاف شکن اور تقریب دار ہوتا تھا کہ سب دیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسی نے چھوٹ جایا کرتے تھے لہٰذا ضروری تکاہ وحی کے بعد آپ کو آرام کا فقفہ دیا جائے اور یہ فقفہ ابتدان زیادہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبیر آہا ہستہ آہا ہستہ اس بار وحی کو بعد وحی کو بہت چھوبرتاش کرنے کی قابل ہوگی تو یہ فقفہ کم ہوتا گیا اس صورت کے نزول کا پسی مندر سے تو یہ بیان کہا جاتا ہے کہ پہلی بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالی حرام میں نازل ہوئی جو سوٹ و الگ کے اپتدائی پانچ آیات تھے اس بار بھائی کی کوفت کا تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگر صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو انی خشیت والے نقصے کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے اور لذہ تو شروع ہو گئے یہ حال تھا کہ آپ اس وقت کے بعد ہر وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے منتظرہ تھے لیکن وہی کچھ حصہ کے لئے بند ہو گئی تھی یہ عرصہ کتنا تھا اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں کم سے کم تین دن اور زیادہ زیادہ چھئے ماہ اس وقت پہ کوفتہ طلوحی کہتے ہیں اس دنوں آپ کو بھی باز دفعہ خیال آنے لگتا کہ کہ میرا رب پروزگاہ مجھ سے نراز تو نہیں ہو گیا اور کافی تو بہرہ ایسے موقع کی تلاش میں آتے تھے جسے آپ کے اندر کا عبال نکال سکے اور حدیث میں آتا ہے کہ کہ جب ابو لہب کی بھی ام الجمعیل نے آکے یہی نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کہے تو اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل کی یہ قسم ہے چارس کے وقتی اور قسم ہے کس کے رات کی کہ تر رب نے تجھ کو اکینا نہیں چھوڑا ہے وہ نہ ہی تجھ سے نراز ہوا ہے اور یہی وہ آیت تھی یہ چیز کو نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا سبب بننے کے کیا ہے نہ ہی چھوڑا ہے نہ ہی تیرے رب نے تجھے جس سے نراز ہوا ہے اور آپ کے لئے آخری دور اپتتائی دور سے یقیناً بہتر ہوگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم خوش خبری دی اس وقت دی جبکہ اس کے پورا ہونے کے احسار بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے جیسے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مقر کی عظیر رسانی اور ظلم سے نہ گھبر آئے گئے کیونکہ آپ کی زندگی کے حال آنے والے دور پہلے ابدو سے بہتر ہوگا بیالفاظ دیکھا رفتہ رفتہ آپ کے عظیر تو تشرف میں اضافہ ہوتا گیا اور آپ ترقی کرتے گئے پھر یہ باتاں صرف دنیا کی زندگی تک بہتر نہیں رہ گیا بلکہ آخرت میں آپ کو جو مقام بلند آتا ہوگا وہ قائنات میں کسی دوسری کو آتا نہیں ہوگا وَلَا صَوْفَيُعْتِيْكَ رَبُّ کَفَرْتَتَا اور آپ کا رب پر وزکر آپ کو جل اتنا کچھ اتا کر دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت نوازے گا اتنے مرتبہ نوازے گا کہ آپ اس پر خوش ہو جائیں گے اس پر اس آیت میں کہیں اللہ تعالیٰ کی انامات کا ذکر کیا جارہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا اس بات کا ہاتھا ہم نہیں کر سکتے بلکہ ہم تو یہ سوچنے میں مجھے ضرور ہیں کہ کونسی عزت و شرف کی بات تھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اتانا کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ کو صحابہ قرم کی ایسی جماعت عطا کی گئی جس میں سے ایک ایک فضل آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان تک فیرہ کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر مشہور مطاہ بنایا مطاہ بنایا آپ کو معلم و مذکی بنایا اپنے کتاب کو مصفت سے بنایا پورے عرمی آف صلی اللہ تعالیٰ نے کفر و شرکہ و مکمتوں پر استحال کیا گیا پورے جزید آرمی اسلام کا قلبہ کیا گیا آپ کے ذریعے آپ تئیس سار کے کلیر عرصے میں ایک بحشی اجوڑ اور ایک دوسرے خون کے پیاسکوں کو دنیا بھر کی تحضیب و تمہتنگ کے نمدار قوم بنا گئے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بعد آپ کی یہ تحرک پورے دنیا میں چھا گئے آف صلی اللہ تعالیٰ نے ایک کلیر عرصے میں ایسے تمہتنی اخلاقی معاشی معاشرتی سیاسی انقراب اور پخر دیا جس کی نظیر پوری کائنات دنیا کے تاریخ میں دھوننے سے کہیں نہیں ملتی یہ سب کچھ کیا تھا یہ اللہ کی رحمت ہوتا تھی جس کے مطلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ ساتھوں کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے ملسو بیوتی کا رب کا فتر دا علم یجد کا یتیم انفعا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا تھا پھر ٹکانہ دیا یتیم ہونے کے باوجود آپ کو بہترین سر پرست مینے آپ کے بدائج سے دو ماہ پہتر ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا آپ ساتھوں پیدا ہوئے تو آپ کی سر پرستے کا ذمہ آپ کی دادا عبد المطلب نے لیا جو اپنی سر پرستے سے بڑھ کے آپ سے شرکو تو پیار کرتے تھے ابھی چھ سال کی تھی کہ والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئی آپ دونوں ترسل یتیم ہو گئے ابھی آٹھ سال کے ہوئے تھے کہ آپ ساتھوں کے مہربان دادا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی آپ ساتھوں کے سر پرستے کے ذمہ دارے آپ ساتھوں کے ایک چھوٹے چچا ابتالیم نہیں سمبھالی جس پہ آپ ساتھوں کو اپنی راہ سے بڑھ کے پیار دیا پھر جب آپ ساتھوں کو نبوت میں لے تو آپ ساتھوں کی برادری کی لوگ بھی آپ ساتھوں کے دشمن تھے تو ابو طالب نے اسلام نانہ کے باوجود ہر تنگیم اور ترشیر میں آپ ساتھوں کے ساتھ دیا برادری کی دشمنی اور دعوت کے ساتھوں کا بارف نے سر مول لیا ہر طرح کے خطرہ سے بھی ریاض ہو کہ نبوت کے آغاز سے دس سال بعد تک آپ کی سر پرستی حفاظ کے ذمہ دارے کو بڑے احسن طریقے سے نباہا حتیٰ کہ شیعب ابو طالب کے تین سال بھی آپ ساتھوں کے ساتھ محسوس ہو گئے دس نبی میں احسن حالہ بھی ختم ہو گیا یعنی ابو طالب کے وفات ہو گئی اس کے تھوڑی ہی متدبارہ اللہ تعالی نے انسان مدینہ اونسو خسرش کو اسلام کی نمت اتا فرما دی چنانچہ آپ ساتھوں کو بیت رکمہ کے بعد مدینہ سے شریع لے گئے انسان مدینہ نے آپ ساتھوں کی حفاظ کے ذمہ خود لے گیا جس جو مندانہ طریقے سے انہوں نے اس چیز کو پورا کیا وہ تاریخ کیوکرافی کے ثبت ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے احسان بتایا کہ آپ ساتھوں کے یعطیم ہونے کے باوجود آپ ساتھوں کو سر پرست ایسے تاکہ جو اپنی جان سے بڑھ کے آپ سر پرست ایسے تاکہ جو یہ اللہ تعالی کی آتا تھی یہ کیا ہے یہ یعطیم اچھا جس نے بچپن سے کہ سر پرشفقت میں بھی کہ والد کی نہ ہونے کے باوجود محبت ہی سمیتھی اور پھر جب بڑھے ہوئے تو کہہ نبوت کے کام انجام دینے لگے تو آپ کے چچا نے آپ کو ساتھ پورا ساتھ دیا یہاں تک کہ شیبی عبی طالب تین سال وہ پتن وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے پھر اس کے بعد جب اسلام مدینہ تک پہنچا جب انسار مہاجرین کا مہائدہ ہوا تو اس میں بھی انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بازگی عزی ملیا اور انہوں نے اس چیز کو پورا کر کے دکھایا اور جو کہ تاریخ کے اور آفر سب ٹھو گیا وَوَجَدَكَ دَوَالًا فَحَدَا اور راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ بھی دکھا دی یہ تجھے یہ یتیمی کے بعد کیا ہے یہ ٹھکانہ مل گیا اور کیا وَوَجَدَكَ دَوَالًا فَحَدَا تو فَحَدَا تو ہدایت بھی لے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچمنی سے کفر و شرک سے بیزار تھے چور بددیانی تھی اور خلا کے رزیلہ سے آپ کو تبتر نفرت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک و خالق حقیقوں کو ٹھیک طرح سے پہچانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ گمرائی میں پڑھے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے تاریخ سے معنی ہوتا ہے کہ جہاں لیکن تاریخ دور میں پانچ چی آرنی آسلم کے ہم خیال امنوں آتے جن میں سہری فرز سیدنا ابوبکر کے نام آتا ہے یہ لوگ بھی شرک اور دوسری معاشی تیگرائی اس سب سے متنفیر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملی سے مطلب سے زیادہ متفقی رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنطنہ پڑھا ہوئے غالوں میں چلی جاتے تھے وہاں جا کے مالک کی کسے لو لوگ آتے سوچتے لیکن کون سا طریقہ اختیار کرنے کی ایک ہے جسے مخلوق خدا کو خصوشی کے گھر آگے سے بچائے جا سکتے ہیں جنانچہ آپ اسی غصہ غالی ہرامے میں مقیم ہوئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار جبریل نیمین کا نزول ہوا اس طرح اللہ تعالی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تیرینہ طلب کو پورا کرنے کے لئے راہوں مبار کر دی جو ایک عصے سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں موجزن تھی اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے اس پور احسان و نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں واضح ہی رہے کہ اس آیت میں دو عالم کا لفظ استعمال ہوا ہے دو عالم کا مطلب عزیز معنی میں مددہ چھے مہینوں میں استعمال ہوتا ہے دلہ کا مہینی ہوتا ہے راستہ گم کر دینا کھو دینا مثلا ایک شخص کسی ایسے مقام پر تک جا پہنچا ہے جہاں آگے یا تو کوئی راستی جاتی ہے یا کسی ایک راستے کے نسان بھی گم ہو جاتا ہے اور ہوا یہ سوچنے لگتا کہ اب کیا کریں وہیں کھڑے کا کھڑے رائے جاتا ہے یا اگر کوئی راستہ اختیار کرے تو کونسی راستہ اختیار کرے کسی شخص کے اس طرح راکم کر دینے کو دل اللہ سے تعبید کیا جاتا ہے اور اس آیت میں دل اللہ سے یہی مفہوم ہے پھر کسی انسان بھی حیران کی کہانے میں کسی غلط سے راستے پر جا پڑنا اب اگر یہ راستے پر پڑنا گیر ازادی طور پر ہو تو یعنی اگر دونوں اور تمہیں سے کوئی ایک بھوچے تو دوسری اسے یاد کرا دے تیسرا معنی تو اگل ساستے پر پڑنا اور احساس ترہت جانا ارادہ کے ساتھ یعنی امدن ہو تو یہ گناہ ہے جیسے فرمایا یعنی ناتون لوگ کے راہ دکھانا جن پر در غزر نازک ہوا ناہی کمرہ ہوکو اور ان احادیث میں یہ بات صلاحاتم ملتے ہیں کہ آف سسن نے عدی بن حاتم کو فرمایا مغضوب علیہ سے مراد جہود اور دوالین سے مراد نسالہ ہیں جو قریدہ تصدیس کے موجود اور قائل تھے جو تھا معنی دوالم کا اگر کبھی یہ رفت کسی چیز کے اپنے وجود ہوگا دوسری چیز کے مل جانے کے معنیوں میں آتا ہے جیسے کافر کہتے ہیں یعنی جب ہم زمین میں ملکے زمین ہی بن جائیں گے تو کیا اثر انہوں پیدا کیا جائیں گے اور کبھی یہ معنی ایسے کام کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی نتیجہ برامت نہ ہو رہا ہو یعنی جسے کافر کے لئے کوئی کام کیا جائیں وہ پوری نہ ہو جیسے فرمایا یعنی وہ لوگ جن کی صحیح دنیا میں برباد ہوگی اور وہ سمجھے بیٹھے کہ وہ اچھی کام کر رہے ہیں اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے دوالن کا کہ اب یہ لفظ کس کی محبت میں فریضتاً ہونے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے حضر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا اللہ انہ قیلتی اللہ علیہ القدیم یعنی اللہ کی قسم تو یوسف کی اس پرانی محبت میں ابھی تک مفضا ہو اور اس نے کہا ہے اس نے بھی یہ معنی آ رہا ہے کہ محبت میں فریضتاً ہو جانا ہے اس نے پہلا ہو چکتا ہے دونوں معنی استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں معنی آفی نے وہ سے پہلے زندگی سے مطابق کرتے ہیں اور در جمع میں پہلے معنی اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ اس لفظ کا بنیادی معنی ہی ہوئی ہے کہ کیا ہے راہ گھوم کر دینا راہ کھو دینا اور پھر آپ کو مفتن سپایا تو مالدار کر دیا آف سادسان کے والد ماجر نے مراز میں صرف ایک اونڈنی ایک لونڈی چھوڑی تھی آپ کے در ساتھ کا مسئلہ سامنے آئے تو سب دائیوں نے آپ کے در ساتھ سے اس مناپے انکال کر دیا کہ آپ یتیم ہیں والد موجود نہیں دیانے بھی اتنا مالدار نہیں تو یہاں سے کیا ملے گا آخر یہ سادسانی مسادیاں کہا تھا ہی انہوں نے آپ سادسان کے در ساتھ کو اس لئے قبول کر دیا کہ کسی امیر کھنانے کا بچہ انہیں ملا ہی نہیں تھا انہوں نے یہ سمجھ کے در ذات قبول کر لی کہ کچھ ہونا نہ حیل نہ ہونے سے بہتر ہے آر سال کے عمر کو پہنچی تو آپ سادسان میں دادا عبد المطلی فرد ہو گئے آپ سادسان اپنے چچے ابو طالب کی کفالت میں آگئے ابو طالب خود آیالدار و مفرش تھے اس دنہاں آپ سادسان نے چند کے رات کے مصدوری پر مکہ والے کی پکریہ بھی چرائیں اور جو محفظہ ملتا وہ بطول کے حوالے کر دیتے ذرا بڑے ہوئے تو آر سادسان شام کی تجاتی سفر بھی حسن لینے لگے حسنی معاملات کی بنا پہ انہی آیامیں آر سادسان سے طاقت امانت اور دیانت میں چرچہ ہو گیا اس سے مکہ کی ایک بیوہ مالدار خاتون نے آر سادسان کی مداربت کی بنا پہ اچھی خاصی رقم دے دی واپس آئی تو سیدنا خردیجہ رجانہ کے غلام زیاد بن حسنی جو شفیقہ سفر تھے آر کی امانت اور دیانت کی انتہائی تاریخ تھی جس سے متاثر ہو کر سیدنا خردیجہ رجانہ نے خود نکاح کی پیچھ کر دی یہ خاتون مالدار بھی تھی یا حسنی بھی تھی یہاں تو مرزیزین مقر کی تصنیب کو کئی بار نکاح کی پیغام آگئے تھے لیکن آر سب پورت کرتی نہیں مگر آر سیدنا خردیجہ رجانہ نے خود نکاح کا پیغام بھیج دیا آر سیدنا خردیجہ رجانہ نے قبول کر دیا اور پچیس سال کی مورے میں آر سیدنا خردیجہ رجانہ کے ساتھ شادی ہوگی نکاح کے بعد سیدنا خردیجہ رجانہ نے سارا مال و دولار قلام آر سیدنا کے تحویل میں دی آر سیدنا چند دنوں میں تو جزار راتی کی مگر چل تھی یہ سارا مال اللہ کے رحمی محتاجہ و بیباؤں و بیرازگار و ضرورت مندوں کو دے دیا کیونکہ آپ تر برد امیری کے بجائے فقر کو پسند کرتے تھے وہ یہی قناہ کی سب سے بہترین قسم ہے کہ مال دولار ہونے کے باوجود انسان فقر کو ترجیل دے بعد میں انہتان نے انہوں والے قناہ میں پانس و حصہ مقرر کر دیا اور مالے فیاس سال کے سارے آفستان کے تحویل میں دے دیئے مگر اتنے مالوں دولت اور حکومت کے باوجود آپ سارا مالوں دولت تقسیم کر دیتے بغدر کفاف آپ نے گھرے روز و ضرورت کے لئے رکھ لیتے اور سارے زندگی دولت کے فقر کو ترجیل دی اس آیت میں آپ کی موتدائی مفلیت سوئی اور اس کے بعد آپ سے سنگے اس قسم کے منافع سے کرتیا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّا السَّاعِلَ فَلَا تَنْحَرْ لہٰذا کسی زندگی سختی نہ کیجئے انہیں کسی سوال کو جھڑکیے وَأَمَّا بِنِعْمَدِ رَبِّكَ بِحَدْ فَدْ دِس اللہ نے پر مدرگانے جو انعام کیا ہے اسے بیان کر دیجئے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ پَسْ زندگی کو بھی سختی نہ کیا کریں جس طرح ہم نے تمہاری زندگی دوران ہر محلے پر تمہارا خیال رکھا اسے تھا تم یتیمت سے بہترین سلوک کرو نہ انہیں دباؤ نہ ان پر سختی کرو نہ انہیں بے عروب مدر دعا چھوڑ دو بلکہ ان کے ضرورتوں کا پورا پورا خیال لکھا کرو چنانچہ آپ سے سمجھے دوسرے مسلمانوں کو بھی یتیم وقت کفالت اور ان سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کے قفیل جنت میں اس طرح کٹھے ہوں گے جیسے آپ سے سمجھے اپنی شہادر کی دو اونیا اور بستی اونی کو اشارے سے چھوڑ دیا اور تھوڑا سا کھول گیا یعنی اتنے نزدیک ہوں گی ہم جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ کیا ہے نہ سوال کرنے والے کو ڈان ٹپٹ کرو سائل سے نرم مرتاو کا حکم دیا جا رہا ہے سائل کا معنی کوئی چیز مانگنے والا بھی ہے کوئی بات پوچھنے والا بھی پہلے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ اگر تم سے کوئی چیز مانگنے والے آئے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دو اور دینے کو کچھ نہ ہو تو نرمی سے معظر کر دو یعنی سائل کو جھڑک دینا جائز نہیں ہے حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو مونکستان شریح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تو کوئی شخص اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں تم بھی سفارش کرو تمہیں اچھا ملے گا اللہ تعالیٰ اپنی پیغمبر کی زمان سے جو چاہے وہاں حکم دے دیگا یعنی کہہ جب بھی کوئی سوال کرنے والا آتا تو اس میں صرف اپنا حصہ نہ ڈالتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کا بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی سفارش کریں آپ بھی ان کے لئے کچھ کریں تاکہ دنے کیوں کا موقع سب کو دیا جاتا ہے ایک غورتی اس میں آتا ہے اب دور احمان بن مخیرد اپنی دادے سے روایت کر کے جنہوں نے آخر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض دفعہ کوئی سوال میرے دروازے پر آر کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے پر کچھ نہیں ہوتا تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم فقیر کو دینے کے لئے ایک بکری کے جلے ہوئے کھڑ کے سوا کچھ نہ پھاؤ تو وہ ہی اس کے ہاتھ میں رکھتو ایک مطلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی آدمی کی خبر نہ دوں جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے وہ کچھ نہ دے تو اس سے بہتر کوئی ملی آدھی سائل کو چھلکنے میں مزائکہ نہیں ہے یعنی یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جو مجبورن ایسا کر رہے ہیں مگر ایک آدھی ہی ہے سوال کرنے والا ہے چمٹ کے سوال کرنے والا ہے تو اسے چھلکنے میں کوئی خوش نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے سائلوں کو بھی اس آیت کے لئے سے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے تھے مگر یہ دینا آپ سے سمجھ سخت نہ گرنا گوار ہوتا تھا سیدنا معلیہ کہتے ہیں کہ آپ سے سمجھ نے فرمایا مجھ سے چمٹ کے سوال نہ کیا کرو جو شخص بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں حالانکہ میں اس کو مقروف سمجھتا ہوں اس سے اس چیز میں برکت نہیں رہی سی جو میں دے دیتا ہوں سے سیدنا عمرہ جلالہ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نے صدقے کچھ مال تقسیم کی تو میں نیاس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس کے مستقع تو اور بھی روگ ہیں اس کے جواب نے آسل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں نے دو باتوں میں مجھ سے کسی ایک بات میں مجھے بھی مجھے کر دیا یا تو بھی ہی آئی اور بھی دیٹائی سے یا بھی ہی آئی اور دوسرے دیٹائی سے مجھے مانگیں گے یا ان کے آگے میں بخیر ٹھائروں اور میں مخرکنے والا نہیں ہوں ایسی احادیس علماء نے استباد کیا کہ غیر مستحق آدھی قسم کے اوچمر کے سوال کرنے والا کچھ رکھنے میں بھی کوئی حج نہیں اگر سائل کے معنی کوئی بات سوال دیا پوچھنے والے کہوں تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ سوال کرنے والا غیر محضب قسم کا آدھنسان ہو ایسی شخص کو جھرکنا نہیں چاہیے بلکہ لاعلمی کو جو حالت میں نحمول کرتے ہوئے مسئلہ بتا دینا اور دوسری طرح بات سمجھا دینا ہے اور دوسری طرح یہ کہ علم لکھنے والا خود اپنی علم کا ذوم و قرور رکھتا ہو اپنے آپ کوئی بڑی چیز سمجھتا ہو اپنی اس بھی بدمجاتی پر آپ لوگ کوئی حوال کرنے یا سمجھنا پوچھنے پر جواب دینا پسند ہی نہ گھرے تو انہیں چھرک رہے ہیں یہ بڑے دونیا کی بات ہے اس آیت نے اس چیز سے منع کیا گیا ہے اور آپ کو پرنگانے جو اعرام کیا ہے آپ پر اسے بیان دیجئے تحدیث نعمت کچھ نعمت دکھر اللہ تعالی نے صورت میں کر دیا کہ آپ سے سمجھ پہ اللہ تعالی بے شمار احسان آتے اللہ کی نعمتوں کے ذکر اور ساکر بہترین طریقہ یہ ہے کہ تہہی دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور قطعا یہ نہ سمجھے جائے کہ مجھ میں کوئی خاص احلیت و قابیت ہے جس کے بیسے اللہ نے مجھ میں سان کیا بلکہ انہیں میرے اللہ کے فضل و قرم پر محروم مولد کیا جائے اللہ تعالی نے جو احسانات کیے ہیں اس میں کیا ہے ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نماز ہے نموت سے نماز ہے عیتیمی کے باوجود تیری قفالت کی سلپلستی کا انتظام فرمائے تجھے قنات اور تمنگلی جیسے نعمت ہے تاکہ انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ انہیں جذبات تشکر کے ساتھ بیان کیا گروہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر تذکرہ ان کے ساتھ اللہ کو پسند ہے لیکن تقبر و فقر کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے طور پر احسان کے زیر بار آتے ہوئے اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہیں وہ ہم سے نمتوں سے معلوم نہ کرتے ان نمتوں کا ذکر کریا جا سکتا ہے ایک مطلبہ پھر سے صورت کا تجمہ دیکھ لیتے ہیں وہ جہاں سنیتے ہیں کہ نبی پاکستر صاحب کو کون سی نمتیں بیان دی گئی تھی وہ ہمیں آج کون سی نمتیں دی گئی ہیں اور جس کے باوجود ہم کہیں علی طرح کے نا شکر ہیں وَتُحَا قسمِ چاہشتی وَاللَّيْ لِزَا سَجَا اور قسمِ رَات کی جب اچھا جائے مَا وَدَّقَ رَبْغَوَمَا قَلَى نَا تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نَا ہوئی وہ بیزار ہوا ہے کیا نعمت ہے نَا تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نَا بیزار ہوا ہے اگر رب چھوڑتے تو پھر کہ انسان کبراہ ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا وَلَا لَا خِذَتُ خَيْرُ اللَّقَ مِنَا الْأُولَى اور تیرے ریے انجام آغاز سے بہتر کر دیا ہے مزید نمت مزید احسان یہ کیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مرتبے دنیاوی حسیت میں اضافہ ہوتا تھا لگیا اور آخرت کے لحاظ سے آپ کو قوصر عطا کی گئی آخرت میں بھی آپ کو وہ مقام دیا گیا جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات مَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّهَ فَتَّرْتَا اور تجھے تیرے رب وہ جل انام لے گا تو راضی ہو جائے گا اتنا خوش دینے کے باوجود کہ آغاز انجام کے آغاز سے بہتر ہوگا آخرت میں کہیں قوصر عطا کی سفارش کے حق دیا گیا شفاعت کے حق دیا گیا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ترکتیں اس کے علاوہ بھی میں تجھے اتنا دوں گا کہ تُو خوش ہو جائے گا عالم یجد کا یتیم انفع آوا کہ اس نے تجھے یتیم پا کے جگہ نہیں دی یتنی یتیم اس دنیا میں آئے مگر سر پرستے کے حوال سے بہترین لوگوں کے اس میں گئے وہ پھر کیا ہے اسی سر پرستے میں کہ آپ کو اتنی عزت اور مرتبت ملی اگر آپ بھول کے بچپن سے ہی کیا ہے آپ ستم کے اندر اس چیز کو رکھ دیا کہ وہ برائیوں کی طرف نہ چاہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نعمت ہے اگر آپ بھول کے بچپن سے ہی کیا ہے اتنی اتنی یتیمیوں پھر ساتھ یہ کیا ہے نرداری لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو غنی کر دیا اور اس کے باوجود کے جب آپ غنی بھی ہو گئے آپ کے دل کو اتنا وسیع کر دیا کہ آپ نے اپنے لیے مال کی حفظ نہیں رکھی وہ خوش کر دیا وہ عمل نے تھی معافلہ تک ہے پس یتیم پر کوئی سختی نہ کیا کرو کہ کیا ہے آپ سرسلہ جب یتیم تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا معاشرے کی کم دو لوگ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو وَأَمَّا سَعِلَا فَلَا تَنْحَوْا انہا سوال کرنے والے کو دانٹا کرو دانٹا کرو نہ ڈپٹا کرو یہ ہے اگر کوئی سائل آ جائے کوئی پوچھنے آ جائے تو کہے اس کو عزت و احترام کے ساتھ معاملہ کیا کرو اسے ساتھ اسے حقی نہ جانو وَأَمَّا بِنِيَا مَتَا رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور پھر کیا ہے کیا کرو اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کرو کس لئے بیان کرو تاکہ تمہارے اندر شکر کے جذبات ہوں تمہیں دن میں یہ چیز کے اظہار ہو اس چیز کو ماننے والے ہو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دیئے گئی ہیں یعنی تک قبر و فخر نہ ہو نعمتوں کے انعامات کے ذکرہ کرتے ہوئے بلکہ تشکر ہو ممنونیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اللہ تعالیٰ کے احسان دبے ہوئے ہو اس کی طاقت و قدرت سے ترتے ہو کہ وہ ہم ان نعمتوں سے محروم نہ کرتے ہیں آپ کی سوالے سے کوئی بھی سوالات ہوں تو سلام ایردر لیر قرآنک کورس ڈورٹ کم پر آپ بھی سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخر دعوان آنین حمد اللہ رب العالمین سبحانہ اللہم وآبی حمد شہد اللہ علیہا انتا استغفر کا وانتو لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو موسیقی